ہم آپ کو بتائیں یہ تصویر ہے ہم آپ کو چھنگی کے پوسٹ رافیس کے بات سے دکھا رہا ہے یہاں پر جو ہے انہوں نے روڈ بلوک کیا ہے اور وجہ ہم آپ کو بتائیں جو روڈ بلوک کرنے کی وجہ ہے وہ وجہ ہے کہ یہ انصاف کی مانگ کر رہے ہیں پراچی رانہ کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد عاصف کو محمد عاصف کو اس کے کیے کہ سزا دی جائے سزا دی جائے اور جسٹس جو ہے جسٹس دلا جائے پراچی رانہ کو اور اس کی ہاتھیا کیوں ہوئی وہ توڑی سی ہم جانکاری آپ کو دے دیں یہ ایک طرف پریم کا ماملہ ہے ایک طرف پریم کا یہ ماملہ ہے جس میں شاید لڑکا پریم کرتا تھا لڑکی نہیں کرتی تھی اور پھر لڑکے نے گھر میں گھوز کر پراچی کی ہاتھیا کی تھی اور یہ ماملہ جو ہے وہ ہیماچل کا ہے ہیماچل کے اونہ ڈیسٹرک کا یہ ماملہ ہے جہاں پر پندرہ ورشی ہے پراچی رانہ کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس کے دھر میں گھوز کر دسویں کچھا میں یہ شاتر جو تھی یہ پڑتی تھی اور اس کی بہا پر ہتھیا ان لوگوں نے وہاں پر اس لڑکے نے جو اس سے پریم کرتا تھا اس نے ہتھیا کی تھی اور اسی کا غصہ جو ہے ان سبھی لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پراچی کا ہاتھی آ رہا ہے اس کو فالسی دی جائے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاؤں یہ تصویریں ہم آپ کو چھنڈی 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 سے دکھا پوسٹ آفیس کے بالکل سامنے ان لوگوں نے روڈ بلاک کیا ہے اور یہ پراچی رانہ کے ہتھیاروں کو فانسی دینے کی بات کر رہے ہیں اور پراچی کی ہتھیا جو ہم نے پہلے آپ کو بتائی ایک بار پھر سے بتاؤں گھر میں گھس کر اس کی ہتھیا کر دی گئی تھی ایک طرف پریم کا یہ معاملہ تھا اور شاید لڑکی نہیں مان رہی تھی اس لئے اس کی حقیقت کر دی گئی اور جو لڑکا ہے محمد آصیب جس کو فانسی دینے کی مان کر رہے ہیں وہ لڑکا جو تھا وہ شاید میوز پیپر جو تھا اور یہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر سمیں پردشن کر رہے ہیں یوں آہے ہیں اور ابھی جسٹس کی مانگ جو ہیں وہ کٹ موسیقی 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 خوراو مر بچڑا یہ Karl realizند غورت خوراواف مر بچڑا اتنا بھی جلایا جا رہا ہے اس لڑکے کا جس نے لڑکی کی ہاتھیں کر دی اور یہ بڑا مڈا ہے ہمارے سماج کی کہ آج آج لوگ پریم کو جان نہیں پا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اچھا کیا نام ہے آپ کا جی نمشکار میرا نام کورتش پرتاب سنگھ ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹے دنوں کچھ ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ہیماچل پردیش میں ہماری جو چھوٹی بہن تھی پراشی رانہ جس کی نرمم روپ سے ہتیا کری ایک جہادی محمد آصیف گجر نے گھر میں گھس کر کس طرح سے گھرہ ریند کے اس بیچاری کو معصوم کو مار دیا گیا اور اس سے پہلے نکتہ تومر گیتہ اور سابیر علی ریپ کے 36 گھڑ اور ہماری تمام ہندو بہنیں جو آج کی ڈیٹ میں اسرکشد فیل کرتی ہیں ایسے لوگوں کے ایسے آساماجک تطووں کے وجہ سے جو آج ہماری سوسائٹی میں ہیں ان لوگوں کو کھلے آم گھومنے کو مل رہے ہیں ان لوگوں کو بیل مل جاتی ہے بڑی آسانی سے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ باہر آ جاتے ہیں آج ہمارے یہاں آنے کا ایک ہی ادیش ہے آج ہمارے سنگٹن ہندو جاگرن منچ کے کارے کرتا یہاں پر ہیں راجبوس حبہ کے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ یہاں کلیکٹیو آج کھڑے ہو کے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہماری جو بہن تھی پراشی اور اس کی جیسی کئی اتیاز گواہ ہے جو کئی ایسی لڑکیاں جن کے ساتھ ریپ ہوا مرڈر ہوا ان کو جسٹس ملے اور یہ بیچ میں کوٹ کے چہریوں کے کیس جو لٹکے رہتے ہیں گول گول گھومتے رہتے ہیں ہم یہ بلکل نہیں چاہتے ہیں ہمارا سماع یہ بلکل برداشت نہیں کرے گا آج کی ڈیٹ میں ہم فاسٹ ایکشن چاہتے ہیں جب اتر پردیش میں ریپسٹوں کو بیس سڑک پہ گولی ماری جا سکتی ہے جب ایسی طرح سے صدا دی جا سکتی ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہیں صدا دی جا سکتی ہے جس نے پراشی کا نرم مروح سے ہتیا کری اس کو کیوں نہیں صدا ملنی چاہیے کس بات کا ڈھر ہے میں ان چیزوں میں کمپلیٹلی سرکار کو بلیم کروں گا آج یہ ریپسٹ لوگ یہ مڈرر لوگ یہ ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ جو یہ بلتکار کرتے ہیں ان کی ہتیا کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو روزانہ مارتے ہیں یہ کیول اور کیول سرکار کی ڈھیلے پن کا نتیجہ ہے صرف سرکار کی ڈھیلے پن کا نتیجہ ہے اگر ہم نے کوئی آج کی ڈیٹ میں ایسی ایگزمپلری پنیشمنٹ دی ہوتی بیس سڑک پہ ان ان ریپسٹوں کو ان ہتیاروں کو بیس سڑک پر لاکر جنہوں سماج کے سامنے جب یہ کرائم کیے ہیں تو انہیں سماج کے سامنے ان کو سکا دوں اس لڑکے کو تو گرفتار کر لیا آپ کیا چاہ رہے ہیں گرفتار تو ہوتی ہے بلکل میں قابل تاریف ہے مچل کی اس بات پر تاریف کرتا ہوں کہ انہوں نے جل سے جلد اس کو گرفتار کیا ہے ہماری ڈیمانڈ یہی ہے کیونکہ یہ کافی دیر سے اکٹھا ہوتا جا رہا تھا جیسے میں نے نام لیے گیتہ پھر یہ نکیتہ تومر آج پرچی سابی ریلی ریپ کیس چھتیس گڑ ایسے جو ہندو سماج کی لڑکیوں کا کوئی لف جہاد کے کیس میں یا ایسے ریپ ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی ہیں یہ ہماری مند میں یہ بات یہ تیڑا بھر چکی ہے آکروش بھر چک ہے ہمارے نوجوانوں میں یوباؤں میں یہ آکروش آج ہم بھار لا رہے ہیں کہ اب بس no more no more to this put a full stop to this آج ہم اس لئے یہاں پر اکٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے کوٹ کے چیری کی دلیلیں ہمیں نہیں چاہیے کہ اس لٹکے رہیں جلد سے جلد اس نے سب کے سامنے قتل کیا ہے اس کو سب کے سامنے سزا دی جائے اسے سب کے سامنے سزا نہیں دے سکتے تو اسے جنت عدالت کو سوم دیں اس ستیارے کو جنت عدالت کو سوم دی جائے جنتہ خود اس کا حساب چکا لے گی ہمارا سماج خود اس کا حساب چکا لے گا مانی جی آپ کیا کہنا چاہیے دیکھئے میرا اس مسئلے میں یہی کہنا ہے کہ جیسے تیوی پرتاب جی نے بولا اس کو شرعام ان کے دل میں ڈر نہیں بیٹھا ہوا تو ڈر بٹھانے کے لیے جیسے وہ شرعام انہوں نے ہتیا کی ہے ویسے ہی اس وقتی کی شرعام اس کو فاصل دی جائے یہ آپ کو صحیح کام لگتا ہے صحیح کام تو نہیں ہے پر کیا کریں گے جب بار بار ہمارے ایک یہ جو ریپیش جو ایک پیار کے چکر میں کسی کو مارنے کی کوشش کر دیتے ہیں ان کے لیے کیا سجا ہوگی یہ سجا بیشت دے گی کہ آپ جنتہ کو سنپی ہے انڈے تھا کیا ہوگا کہ سماج کا جو آپ روش دیکھ رہے ہیں بڑھتا جا رہا بڑھتا جا رہا اور جمہوں کا محل ایسے بھی بڑا خراب ہو رہا ہے اس لیے ہماری سرکار سے ریمانچل کی سرکار سے ہمارے جمہوں کے لیفٹرنٹ گورنر صاحب سے بھی ریکویشت ہے کہ اس کے مسئلے میں سنگیا ہے شکریہ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تصویریں دیکھیں یہاں پر یہ سارے جو یوہ ہیں غصہ ہو رہے ہیں ترود ہو رہے ہیں اور پریم کی شکریہ ہمیں لگتا ہے کہ پریم کی سمجھ نہیں ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ آخر یہ پریم ہوتا کیا ہے اور پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اس کے بعد پوچھتے ہیں ہاں جی ہم کر لیں گے شادی تو بعد میں ستیتیاں بدل جاتی ہیں کیونکہ پتہ ہوتا نہیں ہے کہ آگے اس کا اوپورٹ کیا ہے بس خوبصورتی اور ہمیں یہ والا جاتی یہ والے لڑکی پسند ہے اسی چکر میں یہ سب ہوتا ہے تو بعد میں پریشانی بڑھتی ہیں سماج کو اس اور بھی اویار کرونا چاہیے اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونے چاہیے لیکن اس پراجی کی جو دس بھی ککشا کی چادر تھی پندرہ برش ماتر اس کی عمر تھی اور اس کو گھر میں گھوس کر اس سے جو پریم کرنے والا لڑکا تھا اس نے دھر میں گھوس کر اس کی خطیا کر دی اور آروپی تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پانسی دی جائے اس کے اوپلے آپ لوگ بھی اپنی رائے رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں دیپک شرمہ کو دیں زازد نوشکا